اگر یہ طرز زندگی آپ کے لئے بڑھائی ہے ہم چھوٹے ہیں سہیں آپ کو جوجی چاہیے کریں اور ہمیں ہمارے حال پر رہنے دیں شاہ صاحب رباب ہمارا بہو ہے ہمارا عزت ہم اس کو عزت کے ساتھ لے جانے کے لئے ہیں صحیح میرا مشہورہ ہے آپ اس کو کھول جائیں وہ صرف طلاق سکتی ہے طلاق یہ تو بہت سے ہوگا شاہ صاحب نگر ایک بات سوچ لیں میں اس کے نام پر بہت سا جائدات کر رہا ہوں یہ اس کا تفصیل اس کو ذرا دیکھ میں نے رباب کے شادی آپ کے بیٹے کے ساتھ کی تھی خانصہ آپ کی جائدات کے ساتھ نہیں وہ بیٹے بھی آجائے گا شاہ صاحب وہ بھی آجائے گا اب اس دنیا میں دو شادیوار لوگ بھی تو رہتے ہیں شوہر کوئی جائدات نہیں ہوتا ہے سہیں جسے حصو بخروں میں تقسیم کیا جا سکے زباب طلاق جاتی ہے اور بس یہی اس کا فیصلہ ہے طلاق کا توشہ سے پتہ نہیں ہے کہ وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا مگر آپ تو آپ کو جانتے ہیں ہم بھی عزتدار لوگ ہیں اب آپ کا اس مہمان نوازی کا جواب ہم پتہ نہیں کیسا دیتے سلاک کیے سٹوری ملک کے تمام اخباروں نے ہم سے بھی ہے اور یہ سب سے ہارٹ سٹوری ہے اور کلب کی اس تصویر نے تو تیلکہ ہی مچا دیتے ہیں ہاں 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 اب طلاق ضرور ہوگی اور اگلے الیکشن تک یہ خاندانی سیاسی سیٹ ہمیشہ کے لیے بھیلی ہو جائے گا میں نے اس پوری ڈائنیسٹی کو یہ تصویر سے اڑا کے رکھ دیا ہے ارے نجیم صاحب آپ کی صحافت کا دو زمانہ قائل ہے بیٹھے اب میری اگلی موف دیکھیں آپ اس کا اخبار تمام تفاتر مشینری اس کی بولی میں خود لگا ہوں نو وے ای نو ہر بیٹھا کسی قیمت پر بھی نہیں وہ مر جائے گی آپ کو بولی میں نے تھوڑی لگانی ہے میری جگہ کوئی اور ہوگا آو آو نوید بیٹھے آو بیٹھے میں چلتا ہوں ساپ اگر میں نے دوبارہ تمہیں گھر میں دیکھا تو میرے سے پورا کوئی نہیں ہوتا نوید آپ کو ان سے کوئی بھی کام ہو آفس میں کیا کریں یہ یہاں نہیں آسکتے اس میں جذباتی ہونے کی کیا زلتی ہے نجیب صاحب ام ساری وہ اچھلی ہے آرہ نہیں صاحب اسی کیا بات ہے میں جانتا ہوں کہ محبت کی جڑے ابھی ختم نہیں ہوئے کیونکہ 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 آپ کو ایک دیس مجھے 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 نوید نوید بہت کہ یہاں نہیں ہوتا وہ کسی 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 کنٹا دیکھیں اگر مجھے اس گھر میں رہن ہے تو یہ آدمی حتی و جی نے این ایزی ایزی نا موسیقی موسیقی بڑی بی بی سیبت شریف لائند سلام موسیقی شاہ جی میرے خلاف ساری سازش ریا سے تعلیم کی اسطلاف تفایدہ صرف حسین کیوں آپ کے نہیں نہیں انا موسیقی خبریں موسیقی موسیقی اس طیب غ hem موسیقی میری موسیقی 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 شاہ جی میں بہت بے گھر چکی ہوں صرف تس ہی میں ہوتے میرے گھر نہ بجا سکتے ہیں گھر تو بچ نہیں سکتا ہے لیکن دعا میں آپ کے لئے ضرور کر سکتا ہوں تھوڑیاں دعا میں اپنے آنوں نہیں لگتیاں میں اپنے دعا نہیں چاہتا ہوں ہمارا فیصلہ تو اب ہمارے بچے ہی کر سکتے ہیں وہ تو میرے گل بھی نہیں کر دیا اسی کو آپ ان کا فیصلہ سمجھ سکتی ہیں اور میں اس فیصلے کو بھول نہیں کر دیا میں اتنی آسانی دنال اپنے دشمنہ کامیاب نہیں ہوں انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اپنے غرور میں چھپا ہوتا ہے میں کائی خدموں نہیں کیتا اپنی حیثیت دے مطابق زندہ رہنا کون ماری گال نہیں آدمی کی یہی حیثیت اس کی آنکھوں پر پٹی بان دیتی ہیں شاہ جی اس جائداد دبٹوارہ کدھی نہیں ہو دے گا جو ہے سانجائے ایک کبرہ تقسیم کدھے نہیں ہو دے موسیقی 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 ایلی جانا بچے تم کو شیرک کو طلاق دینا ہوگا اور اب آپ کو ہر حالت میں منانا ہے بابا جانی وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے موسیقی میں اسے طلاق نہیں دے سکتا نہیں چھو لیکن تم ایسا کوئی بات وراؤ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ تم نے شیری کو چھوڑ دی چاند چھو میں تیرے ہوں اسلام علیکم آپ کا بائے علیکم اسلام میں ابھی آیا ہوں ابھی میں واپس جانا ہوں تم دونوں اچھی طرح سوچ کیا سوچ لے بابا جانی میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن وہ مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتی وہ ایک سینک لڑکی ہے مردوں سے نفرت کرتی ہے جسٹ میں نے کب کا ہے کہ تم اسے محبت کرو علی جان بچے وہ تمہارا خاندانی بیوی ہے اس کو حویلی کے اندر ہونا چاہیے بابا جانی اس پریس کانفرنس کے بعد بھی ہاں اس کا باوجود بھی علی جان بچے تم نہیں جانتا پنجاب میں مجھے رہنے کے لیے ایک جونگڑا چاہیے ایک ٹکانا آم سوری بابا جان میں شری کو نہیں چھوڑ سکتا میں جانتا ہوں ہر کامیاب آدمی کی پیچھے ایک شری ضرور ہوتا ہے لیکن تمہیں اس کو چھوڑ دکا ڈراما تو کر سکتا ہے یہ مجھ پر چھوڑ دے یہ اپریسٹ میں تیار کروں گی اس کا نتیجہ مجھ کو پہنچ ہے ویسے بابا جانی یہ جو اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں نا جی یہ اخباروں کے لیے بڑی چٹ پٹی ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں پریز ہمارا تب کا بہت چٹ پٹی خبریں بناتا ہے یہ ہمارا گلیمر ہے جسے غریب عوام انجوائے کرتی ہے چلے پارٹی کا وقت ہو چکا ہے ٹھیک ہے بابا جانی ہمیں یہ ہے مجھے 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 موسیقی 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 کاش یہ زندگی اپنی مرسی سے جیسا کاش میرا وقت تمہارے لئے ہوتا ہے کاش ہم دوبارہ زندگی شروع کر سکتے ہیں تم نے میری بات نہیں مانی اب میرے پاس صرف ایک ہی طریقہ باقی بچا ہے اسی درگاہ سے اپنا بیٹا لیا ہے کہاں ہے میرا بیٹا اور آج اسی درگاہ سے تمہارا بیٹا ہمیشہ کے لئے تم سے جدہ ہونے والا ہے نہیں ایسا نہ کرو ملنے کی آسو رہنے کو میرے خاندان کا ایک ہی وارث میرا بیٹا حارس ہے جسے تمہارے سائے سے بچانا ضروری میں اس سے نہیں ملوں گی میں کبھی نہیں ملوں گی اس سے اگر وہ یہاں رہا تو تم سے ملنے کے لئے ضرور آئے گا میں نے اسی لئے اسے امریکہ پڑھنے کے لئے تاخل کروا دیا ہے یہ دیکھو اس کا ٹکٹ اور پاسپورٹ اسے یہی رہنے دو نہ لے کے جاؤ اسے ماں ہو کر دشمنی کرتی ہے اس سے وہ تو خوش نصیب ہے کہ اچھی تعلیم لے کر واپس آئے گا آو فضل موسیقی 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 بس بیٹا میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے اب آو موسیقی میں اس لئے آئی ہوں کہ میں جانتی تھی تمہارے حالات اچھے نہیں میڈم اگر آشو پور اس کا حصہ مل گیا ہوتا نا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا تمہارا مقصد یہی تھا اسی لئے تم نے میری بیٹی کو بھانسا میں خوب جانتی نہیں میڈم ہو سکتا ہے کہ آشو نے مجھے بھانسا ہو ونہ میرے لئے کچھ لڑکوں کی کمی تو نہیں تھی بہرحال ہمیں طلاق چاہیے بولو کیا قیمت لگی میڈم شاید آپ جانتی نہیں ہے آشو ماں بننے والی ہے ہاں ہاں اس کی بھی قیمت ڈال لو بیچ میں لیکن یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ تمہارا آشو کے بچے کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے ہاں تو پھر ٹھیک ہے قیمت آپ لگا دیں مگر میرے بچی کو کچھ ہوا یا اسے یتیم خانے یا مسجد کی سیڑیوں پر پھیک دیا گیا تو سمجھوتا نہیں ہوگا فکر نہ کریں ہماری حویلیاں اور غلام گردشیں بہت بڑی ہیں اور ہماری مائیوں اور دائیوں کو کوئی کام نہیں پل جائے گا کسی دائی کی گوت میں اچھا یہ بات ہے پھر تو میڈم قیمت کچھ اور ہوگی نا لگا لو ساری قیمتیں لیکن سمجھوتا جلد چاہیے نہیں مجھے کوئی سوچنے کا وقت ہو دے دیکھو میں جانتی ہوں تم امریکہ جانا چاہتے چاہو تو وہاں ایک فلیٹ لے لو اور کیش بھی اتنا دوں گی کہ آرام سے زندگی بسر کر سکو لیکن ایک شرط پر سب کچھ کوٹ میں ہوگا ٹھیک جو آپ کے وہی ہوگا میں جلدی آنگا آپ کے پاس بابا میں کھلا نہیں رہوں گا وہاں پر اخو تیکھو بیٹھا وہاں اور میں بہت سے پاکستانی رڑکیں ہوں گے اور پھر جیسے تم یہاں آسٹل میں رہ رہے تھے وہاں بھی رہ لے نا نہیں بابا میں آپ کے ساتھ رہوں گا ہاں بیٹھا میں بھی تمہارے ساتھ کچھ دن وہاں رہوں گا بابا یہ سمان تیار ہے باہر گاڑی میں رکھو ہم ابھی آتے ہیں بابا کیا اب میں کبھی پاکستان نہیں ہوں گا نہیں بیٹھا تم پاکستان میں چھوٹیوں پہ آیا کرو گے اور ابھی تھوڑے دنوں بعد تو چھوٹی ہونے والی ہیں چلو بیٹھا فلائٹ کے ٹائم ہو گے دیر نہ کرو چلو اب شاہباز میں فیبلی کورٹ سے آ رہا ہوں میڈم افسوس کے شاہ جی طلاق کا دعویٰ واپس نہیں لے رہے میں جانتی تھی ابھی بھی مسال حق کا کوئی وقت باقی ہے یا نہیں صرف ایک پیشی باقی ہے میڈم اگر شاہ جی اپنا دعویٰ واپس لے تو یہ طلاق محصر نہیں ہوگی آپ انہیں قائل کر سکتی ہیں ان کی طرف سے وکیل پیش ہوا تھا جی میڈم اس نے تو وہ تمام اخبار پیش کیے جس میں وہ تمام خبریں ہیں اچھو یہ بات نہ کریں ہوں آپ چاہے پییں گے جی نہیں اب اجازت چاہوں گا اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھے مطلقہ کی حیثیت سے بوٹ زیادہ ملتے ہی یا بیبا کی حیثیت سے کیا تفتیش ہوئی ہے سر یہ پڑھے لکھے ڈاکوں کا گروہ ہے اور اس نے ایم اے بھی کیا ہے چھنلیس بھی رہے جی کیا کیا انکشاف کی ہیں اس نے سر کئی قتل کئی ڈاکے بس سمجھو کہ سیدھا تہشت گردوں میں شامل کر سکتی ہیں جی اس کا تو سر مکو ٹھپنا ہی بڑے گا آپ نے شنافت کرالی اس کی جی سر بس ایک ڈکیتی پہ جانتا ہے کہتا ہے کہ ایک بار اس رباب بی بی سے مل کر میں مافی مانگنا چاہتا ہے کون رباب بی بی سر وہی مشہور سہسد دان ندرت بی بی کی بی کی بیٹی ہے جی انور کو پیش کرو رائٹ سر